اب جو ہے میں تقریبے دو کپ کے قریب لسی ڈال دوں گی اگر آپ لوگ کے پاس دیں ہیں تو آپ لوگ دیں ڈال سکتی ہیں لیکن لسی سے کافی اچھا ذائقہ آتا ہے آپ لوگ دیں بھی ڈال سکتی ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سرسو کی ساگ کی ریسپی شیئر کروں گی ہم لوگ جو ہے اپنی گوہ میں اسی سٹائل سے سرسو کا ساگ بناتے ہیں اور بہت ہی مزکا بنتا ہے بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے آپ لوگ بھی ایک مرتبہ جس سٹائل سے میں بناوں گی اس سٹائل سے ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گا یہ میں ساگ کی ابھی جو ہے فریش گندلیں لے کے ہیوں اپنی کھیتوں سے توڑ کے تو اس طرح سے جو ہے میں نے تقریباً تین کلو ساگ لے لیے اب جو ہے میں ساگ کی گندل گندلوں کو جو ہے جنہی آپ میرے ہاتھ میں آتی ہے اتنی مین لے کے آپ میں بریگ بریگ کاٹ لوں گی جتنا جو ہے بریگ ساگ کٹے کا اتنی جلدی جو ہے گلے گا اس طرح سے آپ لوگ جو ہے جھوڑی کی مدد سے بھی کار سکتی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ساگ کٹنے والی مشین ہے تو آپ لوگ اس سے بھی کٹ سکتی ہیں بلکل جو ہے بریگ بریگ ساگ کٹنا ہے اس طرح سے اس طرح سے جو ہے سارا ساگ کٹنے کے بعد جو ہے میں یہ تقریباً سارا تین کے لساگ تین سارا میں نے کٹ کے ایک سائیڈ پر رکھ لیا ہے اس کلسا کو کٹنے کے بعد جو ہے میں نے بڑا سا پتیلہ لے کے آگ پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر تقریباً ہاف پتیلی کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب پانی کو میں اچھی سے گرم کروں گی پانی جو ہے صحیح گرب کرنے کے بعد میں اس کے اندر ساگ ڈال لوں گی لیکن پانی کو پہلے صحیح اچھی سے بوائل کرنا ہے تاکہ اس میں اسے دھوانے نکلنا شروع ہو جائے ابھی جو ہے پانی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ دھوانے نکل رہا تو ابھی صحیح گرب نہیں ہوا اور آپ دیکھیں اس طرح سے دھوانے نکلنا شروع ہو گئے اب میں آرام سے اس کے اندر ساگ ڈال دوں گی سارا ساگ جو ہے بالکل آرام آرام سے ڈالوں گی اور پتیلہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے کافی جو ہے بڑھا لینا ہے تاکہ جو ہے سارا ساگ اس میں جنہ آپ لوگوں کے پاس ساگ ہے وہ آج ہے میں بھی آرام سے ڈالوں گی تاکہ جو ہے سارا ساگ اس کے اندر آج ہے پتیلے میں پانی جو ہے آپ لوگوں نے اپنے حساب سے ڈالنا اگر ساگ تھوڑا زیادہ ہے تو پانی بھی تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اگر کم ہے تو ساگ بھی تھوڑا تو پھر پانی بھی کم ڈالیں کیونکہ جو ہے ساگ اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے تو اس لئے پانی تھوڑا کم ڈالنا چاہیے اس کے بعد جو ہے میں اچھی طرح سے دو تین یا تین چار جو ہے بوائل آئن تک جو ہے ڈکنیں دوں گی اگر ڈکن دے دی تو پھر ساگ کڑوا بنتا ہے اب جو ہے میں اچھی سے آگ جلاؤں گی اور اس کے بعد تین چار بوائل آئن تک اس کے اوپر ڈکنیں دوں گی اس طرح سے بلکل آپ لوگوں نے بھی اسی ٹیپس کو فولو کر کے اس طرح کی یہ ساگ کی ریسپی بنانی اور آپ لوگوں کا بھی ضرور اچھا بنے گا اس طرح سے دیکھیں سائیڈوں سے آہستہ ایسا بوائل آنے شروع ہو گئی ہیں ساگ کے اندر دیکھیں پانی تھوڑا 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 اوپر ہو رہا ہے لیکن ابھی اسی اچھی سے بوائل نہیں آیا تو میں ابھی جو ہے اوپر ڈکن ہی دوں گی اس طرح سے سائیڈوں سے جو ہے چمچ کی مدد سے نیچے نیچے اس طرح سے ساگ کو کرنا ہے تاکہ جو ہے اوپر جو ساگ جو بھی پانی کے اندر گیا ہی نہیں ہے وہ اچھی سے وہ بھی نیچے چلے جائے تاکہ جو ہے سارے کٹھا بوائل ہو ایک جیسا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے اچھی طرح سے دیکھیں بوائل آنے شروع ہو گئی ہیں پانی جو ہے اوپر اوپر کی طرف آ رہا ہے لیکن ابھی بھی صحیح اچھی سے بوائل نہیں آیا اچھی سے جب بوائل آئے کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پھر اس کے بعد ڈکن دیں گے ساسا جو ہے میں چمچ کی مدد سے چمچ کی مدد سے ساگ کو اس طرح سے سائیڈوں سے نیچے کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اوپر اوپر کی طرف آ رہا ہے تاکہ جو ہے یہ سارا پانی کے اندر مکس رہے اس طرح سے دیکھیں آپ جو ہے کافی حد تک اچھی بوائل آ چکے ہیں میں اس کے بعد ڈکن دے دوں کی ڈکن دینے کے بعد آدھا یا پونہ گھنٹے کے بعد میں چیک کروں گی کہ ساگ بوائل ہوا ہے کی نہیں ویسے تو مجھ پتا ہے کہ آدھ پونی کھنٹے میں بوائل نہیں ہوتا لیکن ویسے میں چمچ وغیرہ سائیڈوں سے ہلا کے دوبارہ پھر ڈکن دے دوں گی اب تقریبا آدھا پونہ گھنٹا ہو چکے میں سائیڈوں سے چمچ وغیرہ اچھی طرح سے ہلا کے دوبارہ پھر ڈکن دے دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پانی بھی ابھی کافی زیادہ ہے آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اچھے طرح سے چمچ ہلا کے دوبارہ پھر ڈکن دے دوں گی پھر میں آدھے پونہ گھنٹہ یہ بات چیک کروں گی کہ ساگ بوائل ہوا ہے کہ نہیں ساگ تقریباً تین چار گھنٹے ساگ کو بوائل ان میں لگی جاتی ہیں اب تقریباً پھر آدھے پونہ گھنٹہ ہو گئے میں چیک کرنے لگی ہوں کہ ساگ سائیڈ سے چمچ وغیرہ یا اس میں پانی کم تو نہیں ہوا نہیں تو میں پانی اور ڈال دوں گی ابھی پانی کافی زیادہ ہے ساگ بھی بوائل نہیں ہوا اب میں جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈکن پھر دے دوں گی اس کے بعد دیکھیں میں نے چیک کی ہے ساگ جو ہے بوائل ہو چکا ہو تھا اور جو ہے ساگ کلر بھی تھوڑ سا چینج ہے یعنی کہ تھوڑ تھوڑ سا آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑ سا پیلا پیلا سا ہے تو اب میں ساگ کو نیچے اتار لوں گی اب کسی بھی چھنی وغیرہ سے جو ہے ساگ کو نکال لیں یعنی کہ اس کا ایکسٹرہ پانی نکالنا ہے اب میں نے تو میں یہ جو جسے ہم لوگ پکوڑے بناتی ہیں اسی چمچ سے ساگ کو جو بوائل کیا ہوا ساگ ہے وہ اسے میں کسی دوسری برطن میں نکال لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی چھنی وغیرہ تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں ساگ کو تاکہ جو ہے اس کا ایکسٹرہ پانی نکل جائے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے مثالے وغیرہ ریڈی کریں گے جس کے اندر ہم اسی تڑکہ لگائیں گے اب اسی برطن میں جس میں ہم نے ساگ کو بوائل کیا تھا اسی برطن کو میں نے دوبارہ دو کے اچھی طرح سے ساف کر کے دوبارہ پھر اس کو آگ پر رکھ لیا ہے مثالہ ریڈی کرنے کے لئے اب اس کے اندر ہسپی ضرورت آئل ڈالیں گے آئل جو ہے یہ ہمارے گھر کا آئل ہے آپ کلر دیکھ رہی ہوں گی کہ اس کا اتنا پیلے پیلے کیوں ہیں یہ کنولا آئل ہے ہم لوگ اسی سے سالم وغیرہ بناتے ہیں لیکن اب جو ہے ہمیں اسے اچھی طرح سے گرم کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا بلکل جس طرح بزار کا آئل ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا دیکھ رہی کلر ہو جو کہتا ہے اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز جو ہے میں نے بہت زیادہ بڑا لیا تھا بہت زیادہ چھوٹا لیا تھا بس درمینہ سے پیاز میں نے کٹ کے آئل کے اندر ڈال دیا اب جو ہے پیاز کو ہلکا برون کریں گے اس کے بعد جو ہے میں نے تقریباً تین چار چمچ لیسن ادرک اور ہری مرچ کا پیش بنا کے رکھ ہوئے تھا میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاز کے اندر پیاز کو ہلکا برون کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ ادرک لیسن کا پیش ڈال دیا اس کو بھی اب جو ہے ہم تھوڑا سا بھون پانی ڈالیں گے تقریباً ایک منٹ تک اس کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ پانی ڈالیں گے اب تقریباً تین چمچ دردہ مرچ اور دو چمچ نمک میں نے ان مثالوں کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب دردہ مرچ اور نمک کو بھی الکسا یہ ہوئے ٹماٹر تھے اب میں نے تقریباً چار یا پانچ درمین درمین سے ٹماٹر ڈال رہی ہوں اب ٹماٹر کو بھی میں بھونوں گی تقریباً ایک منٹ تک اس طرح سے مثالہ صحیح آپ لوگوں نے یہ اچھی سے ریڈی کرنے پھر ساگ کا ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا مثالے وغیرہ جو ہیں وہ آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ جو ہے مرچے کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کم ڈالیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اس کے بعد جو ہے مثالوں کو بھوننے کے بعد میں اس کے اندر ساگ ڈال دوں گی ساگ کے اندر بھی ابھی تھوڑ سوڑ سا پانی ہے لیکن یہ بعد میں آہستہ آہستہ سوک جائے گا اس طرح سے اچھی طرح سے آپ ساگ کو مثالوں کے اندر بوائل کی ہوئی ساگ کو مثالوں کے اندر مکس کریں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر دو کپ کے قریب لسی ڈال دوں گی لسی سے کافی زیادہ اچھا ڈیسٹ آتا ہے اگر آپ لوگ لسی نہیں ہے تو آپ لوگ دیں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے میں دو کپ کے قریب لسی ڈال دیا اب جو ہے پانی اور لسی کو تھوڑ سکنے میں ٹائم لگ گیا اب جو ہے پانچ چھ منٹ کے لیے ہم ساگ کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہے پانی اور لسی سوک جائے اس طرح سے دیکھیں پانی ابھی کافی زیادہ لیکن جو ہے ابھی سوک جائے گا ابھی میں اس کے اوپر ڈکن دینے لگی ہوں اس طرح سے ڈکن دینے کے بعد جو ہے تقریباً چار پانچ منٹ کے اندر پانی سوک چکا تھا تو ابھی جو ہے میں اس لکڑی کی چمچ سے ساگ کو اچھی طرح سے میش کروں گی اس طرح سے دیکھیں لکڑی کا چمچ ہے آپ لوگ بھی اسی لکڑی کے چمچ سے بھکار سکتی ہیں اگر آپ کو پاس کوئی دوسرا چمچ ہے تو آپ لوگ اس سے بھکار سکیں چمچ لے کے اس طرح سے میش کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے ساگ کو اچھی طرح سے میش کر لیا میں نے اب جو ہے میں نے ساگ کو پلیٹ میں نکار رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ جو ہے تڑکہ بھی لگا سکتی ہیں مکن وغیرہ یا دیسی گی ڈال کے اس طرح سے جب آپ لوگوں نے کھانا ہو تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ساگ کی ریسپی آج کی ضرور پسند آئی ہوگی ایک پر طب آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھا اس طریقے سے ساگ بنتا ہے بہت ہی اچھا طائقہ ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ